ہیڈلائنز آپ نے جان لی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پولیو مہم کی تو ملتان کے مختلف علاقوں میں سبرش کے نمونوں میں پولیو کی تصدیق کا معاملہ دپٹی کمیسٹر ملتان آمیر خٹک کی جانب سے پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا دپٹی کمیسٹر نے بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال بتائیے گا یہ مہم کب تک جاری رہے گی جی بلکو ملتان میں پولیو کے جو سیرویچ کی نمونوں میں پولیو پاسٹر وائے اس کے بعد آج باقیرہ طور پر محکمہ سیحت وزرین جزامی جنرل سنسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا دپٹی کمیسٹر ملتان آمیر خٹک نے اس کا افتتاح کیا اس حوال سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح فوکس کیا جا رہا ہے کہ ملتان میں کم اس کم پولیو نہ کھا لے اسے بتائیے کہ آج آپ نے افتتاح کیا ہے کچھ علاقوں سے پولیو کے جو نمونے لے گیا ہے سیرویچ کے اس میں پولیو بھی آیا تو اس حوال سے کیا کہیں گے کس طرح کا خطرہ ہے اور کس طرح نمٹا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ایسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ کمپین سارٹ ہو گئی ہے پورے ملتان میں انشاءاللہ ہم یہ کمپین کر رہے ہیں اور ہل ڈپارٹمنٹ باقی جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک نیشنل کاؤز ہے اس کے حوال سے جتنی بھی ایفرٹ سے ہم کر سکیں ہم کرتا رہیں گے آپ نے جیسا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ علاقوں میں سیمپلز آئے تھے وہ ابھی سیرو ساہب مجھے بتا رہے تھے ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے تھے سمیالی ٹاؤن کا جو سیمپل ہے وہ کفر ہو گیا باقی بھی اس کے ساتھ سے اس کا جو سیمپل ہے سواج مہینی کا اس کا بھی آنا ہے ریزارٹ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریفیوزل ہوتے ہیں ریفیوزل ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا بعض کبسی مہینوں میں سکولوں نے بھی اس بار وہ کی تھی کہ انہوں نے کہاتے نہیں پلاتے اس بار کس طرح ٹیکل کیا گیا جو کچھ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جو کچھ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ پڑا تھا لیکن ہیلڈ دپارٹمنٹ نے ایڈمنسٹریشن نے اس کو ٹائم لی کور اپ کیا اور ملتان میں اللہ کے فرد سے کوئی ریفیوزل نہیں ہے اگر آتی بھی ہے تو ڈیلی ہماری ایونی میٹنگز ہوتی ہے اس میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتان میں کوئی ریفیوزل نہیں ہوگی بلال نیازی آپ کا شکریہ آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مظافرگرد شہر اور گردو نواں میں گرمے کے شدت کم نہ ہو سکی محکمہ ہیلتھ کی جانب سے موسم کی صورتحال کے پیشے نظر ہیڈ سٹروک کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ماہرے سے ہے ڈاکٹر فرحان حاشمی نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو اس ماہ کے دوران بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اسی پر بات کریں گے آمیر ڈوگر سے آمیر بتائیگار ڈاکٹر نے مصید کیا کیا کچھ بتایا جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظافرگرد میں بھی جو ہے گرمی کا راج برقرار ہے اور اس گرمی کی وجہ سے محکمہ صحت کی جانب سے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ ہیٹ سٹوک کا خدشہ جو بھڑ گیا جو موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے حضرات ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس ورح ڈاکٹر فرحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بتائے گا کہ گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جاری ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ فورٹی فائیو کو چھو گیا تو اس میں ہیٹ سٹوک کا خدشہ ہے دیکھیں ایک تو ٹیمپریچر فورٹی فائیو سے بھی زیادہ گیا ہے اور بالکل اس میں ہیٹ سٹوک اور سن سٹوک دونوں کا خدشہ ہے اور اس میں جو ایک کیر ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ دھوپ میں کم سے کم نکلیں نکلنا پڑتا ہے تو آپ جو ہے نا اپنا سر اور چہرہ ڈھاپ کے نکلیں ٹھیک ہے چھتری کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرا پانی اپنے ساتھ رکھیں پانی کی کمی نہ ہونے دیں ٹھیک ہے پانی نمکیات کی کمی ہوگی تو آپ جو ہے نا ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی زیادہ زیادہ پینے نمکیات کا زیادہ زیادہ استعمال کریں اس سے آپ سیف رہیں گے جی بالکل پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں نمکیات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے سینسٹیو حصے کو ڈھام کر رکھیں خاص کر جو ڈاکٹر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے حضرات ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے باہر کام کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ جو متاثر ہو سکتے ہیں ان کو خاص کر جو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے بولٹن میں شامل کریں گے اہم خبر آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان کے ٹیچنگ اسبتال میں صبح آٹھ پجے سے بسلی کی فراہمی بند ہے اسبتال کی اوپی ڈیز ڈائل ایسی سینٹر اور پریشت تھیٹر سمیت بہتر وارڈ میں مریض خار ہونے لگے ایم ایس کے مطابق میپ کو ڈی جی خان نے شارٹ فال کی وجہ سے بسلی کو بند کر دیا ڈی جی خان کے ٹیچنگ اسبتال میں صبح آٹھ پجے سے بسلی کی فراہمی بند ہے آپ کو بتائیں کہ اسبتال کی اوپی ڈی ڈائل ایسی سینٹر اور پریشن تھیٹر سمیت بہتر وارڈ میں مریض خار ہونے لگے اسی پر بات کریں گے زرشان صفتر سے زرشان بتائیے گا بسلی کیا ابھی تک نہیں فراہم کی گئی بلکل ڈیرہ گازی خان کی ٹیچنگ ہسپیٹال جو کہ یہاں کے ڈیوین کی بڑی ہسپتال ہے یہاں پہ تقریباً آٹھ بجے سے بجلی بند ہو چکی ہے بجلی کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے آئے ہوئے مریض جو کہ دور دراز علاقے سے آئے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ یا پھر جو مریض اپنا آپریشن کرانے یا اوپی ڈی میں چیک کرانے یا کسی وارڈ میں داخل ہیں وہ تمام کے تمام بجلی کے بند ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مشکلات میں مرتلائیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بہت سارے مریض اور ان کے ساتھ ورسہ بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ جب سے آئے ہیں یہاں پہ لائٹ ہے آپ کا آگے جو علاج موالدے کی جو سہولت ہے وہ آپ کو دے پائیں کیا کہنا چاہے ہمارے ساتھ آٹھ بجے سے اسی وقت تک بھی بجلی موجود نہیں ہے اور سب بھی لوگ ترفہ رہی ہیں اور پرشانی کا عالم ہے جتنا جو اپریشن ہونے تھا ابھی وقت اور دے دیا ہفتے کے بعد اور دیا ہے ابھی لائٹ نہیں آ رہی پورے ہسپیٹل میں پورے ہسپیٹل میں لائٹ نہیں ہے جی آپ مجھے بتائیں آپ یہاں پہ کی سلسلے میں آئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے لائٹ نہیں آ رہی تو آپ کا علاج وغیرہ ہو پائے ہیں نہیں سر ابھی ہم آئے ہیں یہ بابا کے ساتھ ہیں ہم لوگ آئے ہیں علاج کیلئے انہوں نے پریشن کا ٹیم دیا ہے آج کا تو آ جائیں بجلی بلکل نہیں ہے بلکل عوام پریشان ہے ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب سے بھائی جن برائے مربونی کریں ہمارا جان چھوڑے غریب کا عوام کا جان چھوڑے برائے مربونی کریں بلکل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مریض کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مریضوں کو اور اس کے ساتھ کیونکہ لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہسپتال میں تمام معاملات جو کہ علاج موالجے کی سہولیات پرام کی جانی تھی لیکن ابھی تک آٹھ وجہ سے یہاں پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مریض بیچارے خوار ہو کر رہ گیا ان کا کہنا ہے کہ جل سے جل اس بجلی کو بحال کیا جائے اور یہاں پہ جو مریض دور دراز سے آئے اپنے علاج موالجے کے لیے جل سے جل ان کا علاج کیا جائے جی اسے شان صفتر آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے ڈسٹک جیل میں قیدیوں کی صحت کی جانچ کی رپورٹ روحی نے حاصل کر لی ڈسٹک جیل میں ایڈز کے دو نئے مریض سامنے آ گئے جبکہ ڈسٹک جیل میں ایڈز سے متاثرہ قیدیوں کی دادہ چار ہو گئی ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اٹھائیس قیدی متاثر نکلے رحیم یار خان کے ڈسٹک جیل میں قیدیوں کی صحت کی جانچ کی رپورٹ روحی نے حاصل کر لی ڈسٹک جیل میں ایڈز کے دو نئے مریض سامنے آ گئے اور ڈسٹک جیل میں ایڈز سے متاثرہ قیدیوں کی دادہ چار ہو گئی آپ کو بتائیں کہ ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اسی قیدی متاثر نکلے رحیم یار خان میں قیدیوں کی صحت کی جانچ پر تال کی رپورٹ روحی نے حاصل کر لی ڈسٹک جیل میں دو نئے قیدیوں میں ایڈز کی تشکیص ہوئی آپ کو بتائیں کہ ہیپٹ سکریننگ میں ایک خاتون اور سترہ سالہ نوجوان میں ایڈز کی تشکیص ہوئی ہیپٹ سکریننگ کے دوران چھے سو چوالس قیدیوں کی صحت کی جانچ کی گئی اور ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اسی مریض نکلے اور چھے سو بیالیس قیدیوں کو ہیپٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی کی گئی رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ڈسٹک جیل میں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار ہو گئی ہیلتھ سکریننگ میں خاتون اور سترہ سالہ نوجوان میں ایڈز کی تشکیص ہوئی ہیلتھ سکریننگ کے دوران چھے سو سو سوالیس قیدیوں کی صحت کی جانچ کی گئی اور ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اسی قیدی مریض نکلے اس کے علاوہ چھے سو بائیس قیدیوں کو ہیپٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی دے دی گئی رحیم یار خان کی ڈسٹک جیل میں قیدیوں کی صحت کی جانچ کی رپورٹ روحی نے حاصل کر لی رپورٹ کے مطابق کہ ایٹس کے دو نئے مریض سامنے آئے اور ڈسٹک جیل میں ایٹس سے متاثرہ قیدیوں کی دادا چار ہو گئی جبکہ ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اسی قیدی متاثر نکلے آپ کو بتائیں کہ ہیلتھ سکریننگ میں خاتون اور سترہ سالہ نوجوان میں ایٹس کی تشکیص ہوئی ہیلتھ سکریننگ کے دوران چھے سو چوالیس قیدیوں کی صحت کی جانچ کی گئی ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اسی مریض قیدی نکلے جبکہ چھے سو بائیس قیدیوں کو ہیپٹائٹس بی کی ویکسینیشن دی گئی رحیم یار خان سے ایک خبر ہے جہاں پر قیدیوں کی صحت کی جانچ کی رپورٹ روحی نے حاصل کر لی ڈسٹک جیل میں دو نئے قیدیوں میں ایٹس کی تشکیص ہوئی ڈسٹک جیل میں ایٹس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار ہو گئی ہیلتھ سکریننگ میں خاتون اور سترہ سالہ نوجوان میں ایٹس کی تشکیص ہوئی آپ کو بتائیں کہ ہیلتھ سکریننگ کے دوران چھے سو سوالیس قیدیوں کی صحت کی جانچ کی گئی ہیپٹائٹس بی کے بائیس اور ہیپٹائٹس سی کے اسی مریض نکلے اور چھے سو بائیس قیدیوں کو ہیپٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی گئی دوسری جالب خانے وال میں بھی حکومت کی ہدایات پر ڈسٹک جیل میں قیدیوں کی سکریننگ کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا قیدیوں کے بلڈ ٹیس مغل سے ندیم مغل بتائیے گا یہاں پر کیا حالات ہیں ملکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر دیگر اضلاع کی طرح خانے وال لسٹک جیل میں بھی قیدیوں کے لیے میڈیکل سکریننگ کیمپ لگایا گیا جہاں پر تمام قیدیوں کا بلڈ ٹیس کیا جا رہا ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے مزید اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیل سوپیڈنٹ طاہر مجید صاحب کہ حکومت پنجاب کی اس حوالے سے کیا ہدایت ہیں اور میڈیکل ٹیسٹ کون کو ان سے کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے داکٹر سعید اخترہ مجید صاحب سے موجود ہیں پہلے ہم بات کریں گے جیل سوپیڈنٹ طاہر مجید صاحب سے بتائے گا کہ حکومت پنجاب کی کیا ہدایت ہیں اور میڈیکل کیمپ کب سے لگایا گیا ہے اچھا علاج مجھے کریں گے تاکہ یہ صحت مند ہو کہ بائزت شہری بن کے زندگی گزار سکے جی بالکل حکومت پنجاب کی حدایت کیا ہیں یہ بتا رہے تھے جیل سوپیڈر مزید ہم بات کریں گے ڈاکٹر صحیح صاحب ہمارے سے موجود ہے یہ بتائے گا کہ جو سیران کے یہاں پر بلڈ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو کن کن بیماریوں کو بلڈ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ان کے رضمتائی جو ہے کب تک آئیں گے اور کیا علاج مالجہ کی سہولت ان کو جیل میں محسر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس میں شوور کا ٹسٹ کر رہے ہیں ہیچ آئی وی کا کر رہے ہیں اس کے لئے ہپیڈر بی کا کر رہے ہیں ہپیڈر سی کا کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے بھی ہمارے پاس میں شاید کے لوگ آتے ہیں اس لئے ہم ان کے کے لئے بہت ساری مطلع انتظام کر رہے ہیں حکومت پر جب اس لئے ہمیں اس کا پہلے دیکھیں گے ارزالٹ آئے گا اس کے بعد ہمیں اس کی جیسے جیسے ارزالٹ آئے گا اس کے لئے ہم جیل کے دعوان سے ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے جب ان کو ڈاکٹر سعید تفصیل سے سے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سکریننگ کیب میں بلڈ ٹیسٹ لے لے گئے ہیں دو سے تین دن میں اس کے نتائج آ جائیں گے اور حکومت پنجاب کے عدائت کے مطابق جو ہے ڈسٹک جیل کے اسپتال بھی ان کا علاج مالجہ بھی کیا جائے گا اور خاص طور پر ایسے بیوانی اگر ڈائیگنوز ہوتی ہیں جو ایک قیدی سے دوسرے قیدی منتقل ہو سکتی ہیں اس کے تمام حفاظتی تدابیر جو ہیں ڈسٹک جیل میں جو وہ اپنائی گئی ہیں اور اس کے لئے بھی لاحمل جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے بولٹن میں شامل کریں گے افسوسنا خبر آپ کو بتائیں شجاہ بات بستی مٹھو کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے دو سگے بھائیوں کو کچل ڈالا مقامی پولیس اور اسکیو نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کو قبضے میں لے لیا اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا شجاہ بات بستی مٹھو کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر تیز رفتار ٹرالر نے دو سگے بھائیوں کو روند ڈالا مقامی پولیس اور اسکیو نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کو قبضے میں لے لیا قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا شجاہ بات بستی مٹھو کے قریب دونوں لاشوں کو قبضے میں لے کر اب تحویل میں لے لیا اور اس کے علاوہ قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا شجابات بستی مٹھو کے قریب تیز رفتار ٹرولر نے دو سگے بھائیوں کو روند دیا آپ کو بتائیں کہ مقامی پولیس اور ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کو قبضے میں لے لیا ایک طرف پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں کرکٹ کا مقابلہ کر رہی ہے تو دوسری جانے پاکستان کا عالمی دنیا سے بھی ایک مقابلہ جاری ہے اس میں پوری قوم کھیل رہی ہے یہ مقابلہ کیا ہے بتا رہے ہیں موسین الملک اپنے اس خاصوصی ریپورٹ میں جی ورلڈ کپ میں گرین ٹیمز جو جو میچ کھیل رہی ہیں ساری قوم ان کے لئے دعائیں کر رہی ہیں لیکن ایک میچ ہم بھی کھیل رہے ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کی معشت کی بہتری کے لئے اور یہ میچ اگر ہم سب چاہیں تو جیت سکتے ہیں کیسے میں ایک سوپر سٹور کے باہر ہوں اندر جا کر آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ چلیے جی معشت کے ساتھ کیسا میچ ہے یہ میں سٹور کے اندر آ گیا ہوں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم مل کر اس معشت کے میچ میں پاکستان کو جتوا سکتے ہیں میرے ساتھ ایک بسکٹ کا ریک ہے اور اس میں امپورٹڈ اور پاکستانی دونوں طرح کے بسکٹ ہیں یہ میں نے اٹھا لیا پاکستانی بسکٹ اور یہ میرے پاس امپورٹڈ بسکٹ ہے جو شاید میڈ ان انڈیا ہے جو ہمارا ہمساہ مولک ہے تو یہ بسکٹ اس وقت دونوں ہو جم میں بھی بزن میں بھی ایک جیسے ہیں ایک سو تیسو روپے کا یہ بھی میں ٹرولی میں رکھ لیتا ہوں اپنے پاس اور یہ سترہ روپے کا سیم وہی بسکٹ ہے پاکستانی بسکٹ ہے سترہ روپے کا آگے چلتے ہیں اس وقت میں پہنچا ہوں چپس کے ریک پر اور چپس کے ریک پر بہت سارے سنیکس پڑھیں یہ سنیکس ہے جی پاکستانی ہے دس روپے کا اور اگر امپورٹڈ کی بات کی جائے تو وزن میں تو اتنے ہی ہیں تقریباً دس روپے کا ہے اور یہ کتنے کا ہے جی یہ ہنڈر روپے کا ہے جی ایک سو روپے کا پاکستانی مال سستہ ہے اور باہر کا مال مہنگ ہے سابنوں کے ریک پر میں پہنچا ہوں جو سب سے امپورٹڈ چیز ہوتی ہے اور یہ بھی امپورٹڈ ہے اور اس کے اوپر ایک سو ساٹھ روپے لکھا ہوا یہ باہر کا پروڈیکٹ ہے اور یہ پاکستانی لوکل برینڈ ہے اور انتیس روپے کا یہ ہے پاکستانی پروڈیکٹ کا یہ شیمپو جو ہے کتنے کا یہ ہے یہ کروان نائنٹی ہے ایک سو نوی روپے کا اور یہ امپورٹڈ شیمپو میں نے ہی لیا ہے اس کے اوپر چار سو روپے لکھا ہوا ہے جی اس وقت میں پہنچا ہوں آئل جو ہے وہ ضروری ہوتی آیا سب گھروں میں آلیو آئل کی بات کریں تو آلیو آئل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو یہ آلیو آئل کتنے کا ہے جی پاکستانی اس طرح مجھے بتائیں گیا 215 215 روپے کا ہے اور میں پاس امپورٹڈ جو آلیو آئل ہے وہ بھی ایک لیٹر میں ہے یہ بھی ایک لیٹر میں یہ کتنے کا ہے جی سترہ سو روپے کا 215 روپے کا پاکستانی اور یہ سترہ سو روپے کا ان کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں لیکن میرا دماغ سچ میں چکر آ گیا پاکستانی مجھے ذرا دکھا دیں گیا چالیس روپے کا اور دو سو روپے کا کافی زیادہ ہو گئے ہیں میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اگر اس کا بل بنواتے ہیں یہ دو بل مجھے مل گئے ہیں میں نے اس سے پہلے کچھ اشیاء خریدی امپورٹیڈ اور پاکستانی اور دونوں کا اگر محضنہ کیا جائے تو مجھے اس کا میرا سر چکر آ رہا ہے کہ 307 روپے کا بل میرا امپورٹیڈ چیزوں کا بنا جو باہر کی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم ڈالر دیتے ہیں دوسروں کو اور ملک کا نقصان بھی کرتے ہیں اور پاکستانی اشیاء سیم وہی اور اسی کالیٹی میں اسی مقدار میں اور یہ بل میرے پاس 870 روپے کا بنا ہے مطبع کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں اپنے پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور اگر کوڑی سی سوج بوجھ کے ساتھ ہم شاپنگ کرتے ہوئے یہ چیز دھیان رکھ لیں کہ نہ صرف اپنے پاکستان کا خیار رکھنا ہے بلکہ پاکستانی پروڈکس کو بھی دیکھنا ہے تو اس سے نہ صرف ہم اپنا فائدہ بھی سوچیں گے بلکہ ملک پاکستان کا فائدہ بھی اسی میں ہی ہوگا کیمرمین زائی جمال کے ساتھ موشن ملک کا اجاز بھی دیئے اور پاکستانی بنیئے اللہ حافظ بہاولپور میں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے چڑیا گھر سے شہریوں کے لیے بڑی خبر آگئی آپ کو بتائیں کہ چڑیا گھر کے تحسین و رائش اور تابعیراتی کام کے لیے ساڑھے چھے کروڑ کے فنس منظور کر لیے گئے اسی پر بات کریں گے محمد امین سے امین اپڈیٹ کیجئے گا بہاولپور کے چڑیا گھر سے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بہاولپور کا چڑیا گھر اب تزین و رائش ہو رہا ہے نئے سیرے سے شیر گھر ٹائگر گھر ریچ گھر تمام تزین و رائش ہوں گے اس کے علاوہ پرندوں کے نئے انکلیر بھی تعمیر کیے جارہے ہیں فنڈ منظور ہو چکا اور چڑیا گھر کے اندر ہی ہیچری بھی بند رہی ہے اور چڑیا گھر کے اندر اب جو ہے اب زائش نسل کا سلسلہ بھی چڑیا گھر کے اندر ہی شروع ہوگا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا بریڈنگ سینٹر بھی ہوگا جو نہ صرف شہریوں کو تفریب ہوئیہ کرے گا بلکہ ریبنیو کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا سوالے سے تقریباً 6 کروڑ سے زائد رقم وہ منظور ہو چکے اور 1 کروڑ کی رقم جو ہے وہ اسی جون کے اندر اندر ہی خرچ ہو جائے مزید جانتے ہیں ڈیپنیو ڈریکٹر وارلہ فرسات موجود ہے امیان صاحب بتائیے گا بہت اچھی خبر ہے شہریوں کے لئے تقریباً 6 کروڑ سے زائد رقم منظور ہو چکے ہیں تو کیا کیا چیزیں نئی بننے جا رہے ہیں چڑیا گھر میں جی بالکل 6 کروڑ کے قریب تقیاتی سکیم کی منظوری ہوئی ہے باولپر چڑیا گھر کے لئے اور یہ باولپر کی عوام کے لئے یہ بہت بڑی خوش اچھی خبر ہے کہ ان کو اچھی تفریح ملے گی ان کو اچھی سہولتیں ملیں گی چڑیا گھر میں اور اس میں ہم نے کافی سارے کام ان کی تضیین و رائش کے قرارے ہیں لائن ہاؤس کے بیئر ہاؤس کے ٹائگر ہاؤس کے اور جتنے بھی انگولیٹس جانور ہیں جتنے بھی پرندے ہیں ان کے جتنے آلریڈی کیجز ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئے تھے ان کو نئے سرے سے بنائیں گے لوگوں کی عوام کی سہولت کے لیے پانی کی سپلائی کے لیے ایک نئی ٹربائن کا افتتاہ ہو چکا ہے ایک ہیچری کا بیلڈنگ کا افتتاہ ہو چکا ہے ریٹرنری ریسٹ سنٹر ہم نے قیم کیا ہوا ہے تاکہ جانوروں کی بیماریوں کا بروقت یہاں پہ علاج کیا جا سکے اور ان کے ٹیسٹ مکمل کیا جا سکے وہ کام کا ترکیہ تھی کام کا آز کل سے شروع ہو چکا ہے اور جون جون کے اندر ہی ہم نے ایک کروڑ روپے کی خطیر اماؤنٹ خرچ کرنی ہے باقی کام اگلے سال مالے سال میں انشاءاللہ مکمل کیے جائیں گے بڑی خبر ہے باہول پرو کے چیڑیا گھر سے کہ ساڑھے چھے کروڑ سے زائد جو رقم ہے وہ منظور کی گئی ہے اس میں سے ایک کروڑ کی رقم جو ہے وہ اسی جون کے مہینے کے اندر ہی خرچ ہونی ہے نیا ہیچی روم قائم ہو رہا ہے بریڈنگ سنٹر قائم ہو رہا ہے تو یہیں بھی اب جانوروں کے ٹیسٹ بھی ہوں گا جس کے لئے لیب کا کام بھی شروع ہو چکا تو یقینا یہ ساتھ پروڑ رقم جب چیڑیا گھر پہ لگے گی تو یہ پنجاب کے بہترین چیڑیا گھر میں اس کا شمار ہوگا اور یہ شہریوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ یہ بہترین ریبنیوں کا ذریعہ بھی ہوگا یہ چیزیں جو کبھی شاید خواب ہوا کرتی تھی اب وہ ایک سال کے اندر اندر وہ حقیقت میں تبدیل ہوں گی اور بہترین چیڑیا گھروں میں شمار ہوگا خبر یہ ہے کہ بلاخر مزفرگڑ کے شہریوں کا بڑا مطالبہ پورا ہو گیا پنجاب حکومت نے مزفرگڑ علیپور روڈ کو ڈبل کرنے کے لئے بجٹ میں دس ملین کے فنڈ کو مختص کر دیا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت روڈ کی توسیح کی جائے کی باسد سلطان بخاری نے وزیراعظم سے ملاقات میں ڈبل روڈ کرنے کی درخواست کی تھی بلاخر مزفرگڑ کے شہریوں کا بڑا مطالبہ پورا ہو گیا مزفرگڑ کے شہریوں کے لئے اچھی خبر آ گئی پنجاب حکومت نے مزفرگڑ علیپور روڈ کو ڈبل کرنے کے لئے بجٹ میں دس ملین کے فنڈ مختص کر دیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت روڈ کی توسیح کی جائے گی جبکہ باسد سلطان بخاری نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں روڈ کو ڈبل کرنے کی درخواست کی تھی دوسری جانب سوشل ویل فیر کی جانب سے مستحق مریضوں کے علاج کے لئے فراہم کیے جانے والے زوکات فنڈ مدت پوری ہونے سے قبل ہی ختم ہو گئے گزرشہ ایک سال کے دوران مریضوں میں ڈیڑھ کروڑ کے زوکات فنڈ تقسیم کیے گئے مختلف اسبطالوں میں مریضوں کے علاج کے لئے مختلف فنڈز جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے سوشل ویل فیر کی جانب سے مستحق افراد کے علاج کے لئے فراہم کیے جانے والے زوکات فنڈ مدت پوری ہونے سے قبل ہی ختم ہو گئے گزرشہ ایک سال کے دوران مریضوں میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد زوکات فنڈ تقسیم کیے گئے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر سوشل ویل فیر کی جانب سے مستحق مریضوں کے علاج کے لئے فنڈز مکردہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی تقسیم کر دئیے گئے اور اب کچھ بات احتجاج کے حوالے سے ملتان کے علاقے انڈسٹیل ایریا علی اکبر چوک پر مہگائی بے روزکاری کے خلاف پیپلز لیبر بیروکریسی سراپ احتجاج ہے مظاہرین حکومت وقت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس حوالے سے بتا رہے ہیں علی دیاس علی بتائیے گا مظاہرین کے مطالبات کیا کیا ہیں ملتان کے انڈسٹیل ایریا میں جہاں پر جو پیپلز لیبرز بیرو جو ہے ان کی جانتے جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ جانتے ہیں ان کے کہنا ہے کہ حکومت کی جانتے جو مہنگائی کی گئی ہے اور جو بیروکریسی کا بہران ہے اس پر قابو بھیجے اور یہاں پر اسے شدید نعرے بازی کی جانتے ہیں حکومت وقت کے علاقے مظاہرین ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے پھولتے ہیں کیا مطالبات ہیں آپ کے کیا چاہتے ہیں مظاہرین کیا مقصد ہے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے روکنے کے لیے سرکار کو اقدامات کرنے چاہیے بے روزگاری بڑھ رہی ہے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں لیبر قوانین پر عمل درامت کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ لیبر قوانین پر عمل درامت کو یقین ہی بنایا جائے قانون کے مطابق مقرر اجرتیں ناکافی ہیں ان کو مہنگائی کے تناسب سے بڑھایا جائے مہنگائی کے تناسب سے مظلور کی اجرت ہے وہ بڑھایا جائے اور یہاں پر مظلوروں کو نانصافی کی جاری ہے اس کے ساتھ مظلور کو انصاف دلائے جائے سیپرز زیبرز پیرو جنور پنجاب سے یہ احتجاجی جو مظاہرہ یہ جاری ہے ان کے کہنا ہے کہ بارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کہ مظلور کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے مظلور کے جو تمام جو ملوڑیات ہیں وہ جو موجودہ سیلریز جو سے پوری نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ حکومت مست کچھ ہے کہ جو مہنگائی اس کے کامو پیت آگے مظلور جو ہے وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں جی ویلکم بیک اور اب کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے ڈی جی خان شہر سے کوراکرے کے ڈمپنگ پوائنٹ ختم کرنے میں انتظامی اثر کرم میونسپل کورپریشن سے ہیوی مشینری نہ ہونے کے باعث انتظامیہ نے ڈی جی سمٹ فیکٹری سے رجوع کر لیا نیا ڈمپنگ پوائنٹ شہر سے باہر گازی خاج کے قریب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ڈی جی خان شہر سے کورا ڈمپنگ پوائنٹ ختم کرنے میں انتظامیہ سرگرم اور میونسپل کورپریشن سے ہیوی مشینری نہ ہونے کے باعث انتظامیہ نے ڈی جی سمٹ فیکٹری سے رجوع کر لیا نیا ڈمپنگ پوائنٹ شہر سے باہر غازی کھاچ کے قریب بنانے کا فیصلہ کیا گیا اسے پر بات کریں گے زرشان صفتر سے زرشان بتائیے گا انتظامیہ نے کیا فیصلہ کیا جی بالکل انتظامیہ کے جانب سے ڈی جی خان شہر میں جو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا تھا جو کہ شہر کے وست میں ہے اور اس وقت یہ ڈمپنگ پوائنٹ لاری اڈا کے پاس اور اس کے ارد گر تمام تر آبادیہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں اس ڈمپنگ پوائنٹ میں موجود ہوں جہاں پہ پورے شہر کا کوڑا اسی پوائنٹ پہ پھینکا جاتا ہے جو کہ شہر کے وست میں بہت ہی گندی جگہ بن چکی ہے اور انتظامیہ نے یہاں پہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے حکامات کے مطابق انتظامیہ نے اس کوڑے کو منتقل کرنے کے لیے شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے متحرک دکھائی دے رہی ہے جس میں تقریباً ساٹھ ٹن کے قریب یہاں پہ ڈی جی خان پورے شہر کا کوڑا یہاں پہ پھینکا جاتا ہے اور یہ شہر میں بلکل وستی میں واقع ہے اور اس کوڑا کرکٹ کو ہٹانے کے لیے انتظامیہ نے ڈی جی سیمنٹ رابطہ بھی کی ہے کیونکہ میوسیپل کارپریشن کی اپنی مشینری ہیوی مشینری وہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ڈی جی سیمنٹ کے ساتھ یہ مشاورت کی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور یہاں پہ جلائی انتظامیہ اس چیز میں کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پہ شہر کے بیچ و بیچ یہ بڑا ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا تھا جو کہ اب بڑے بڑے ٹیلوں کی شکر میں یہاں پہ ہو چکا ہے اس کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہر کا واسط ہے اور یہاں پہ کتنے بڑے بڑے گند کے ٹیلے لگے ہوئے ہیں ان ٹیلوں کو ہٹانے کے لیے میونسپل کارپریشن کا عملہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی سیمنٹ کے حوالے سے ان کی جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پہ سرگرم دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ آج بھی اور کل کے روزی کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کا یہاں پہ اس ڈمپنگ پوائنٹ کا وزٹ بھی انہوں نے کیا اور یہاں پہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا یہ ڈمپنگ پوائنٹ یہاں سے منتقل کر کے اس پورے کورا کرکٹ کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا غازی گھاڑ کی طرف اور غازی گھاڑ میں وہاں پہ بڑا ڈمپنگ پوائنٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ پورے شہر ڈی جی خان شہر کی جو خپت ہے وہ تقریباً یہاں پہ جو کورا کرکٹ اس ڈمپنگ پوائنٹ پہ لائے جاتا ہے تقریباً ساٹھ ٹن کے قریب ہے اور میوسیپل کارپریشن کے پاس فانڈ ہونے کے باوجود بھی ان کی ہیوی مشینری ان کے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ نے ڈی جی سیمیٹ سے مدد مانگی ہے اور اس سیمیٹ فیکٹری کا جو عملہ ہے اور اس کے جو ہیوی مشینری ہے وہ اس ڈمپنگ پوائنٹ کو ختم کرنے میں اور اس جو ٹیلے ہیں ان کو بالکل لیول کرنے میں یہاں پہ وہ اپنی مشینری لگائے ساتھ ساتھ جو شہر سے بھاری مقدار میں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے اس کوڑا کرکٹ کو جمع کرنے کے بعد یہاں سے منتقل بھی کیا جائے گا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میوسیپل کارپریشن کی ٹرالیاں لگی ہوئی ہیں کوڑا پھینکنے میں اور ارد گرد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو یہاں پہ ٹوٹل آبادی ہے اور یہ شہر کا وسطی ایریا ہے یہاں پہ قریب لاری اڈا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ منسلک کالونیز بھی ہیں اور ساتھ وکس پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے یہ بیچ او بیچ ایری ہے جو کہ کافی گورنمنٹ کی کافی آرازی ہے جو کہ اس گاند کی وجہ سے یہاں پہ اس پہ کوئی کام نہیں کیا جارہا نہ ہی کوئی بیلڈنگ بنائی جارہی ہے نہ ہی کسی اور کام لائی جارہا ہے صرف اور صرف یہاں پہ ڈمپنگ پوائنٹ بنایا جاتا اسے والے سے یہاں پہ ہمارے ساتھ اہلے علاقہ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا یہاں پہ یہ کافی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ٹیلا بن چکا ہے اور شہر کے بیچ او بیچ یہ ایری ہے تو گورنمنٹ نے آپ اس کے بارے میں سوچا ہے کہ غازی گھاٹ یہ ڈمپنگ پوائنٹ منتقل کیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کتنے کتنی دیر میں یہاں سے یہ ختم ہونا چاہیے اور تقریباً کتنی ٹرالیاں آتی ہیں جو شہر کے بیچ او بیچ پورا ساٹھ من کچرا ساٹھ ٹن کچرا یہاں پہ پھینکتی ہیں جی سب سے پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسا اقدام جو کہ پہلے ہونا چاہیے تھا بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور اب انہوں نے کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس کو جلد جلد یہاں سے شفٹ کیا جائے تاکہ اس کے اردگر جو پاپولیشن ہے جو تافون کا شکار ہے اور اتنی گندگی کا شکار ہے وہ اس سے بس سکے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی ہو جائے گا بزدار صاحب کی قیادت میں اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے بہت سے کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے دنوں میں جو ہے صفحی کی جا سکتی ہے جی پہلے بھی انتظامیاں چکر لگاتے رہے ہیں یہاں پہ مختلف وزٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت اس کودہ کرکٹ کے دھیر کے بلکل وست میں یہاں پہ کچھ جگیاں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ گریب کھانا دوش لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اس کودے کے دھیر پہ ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس گندگی سے تافن پھیلتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو یہاں پہ بچے یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں ان میں بھی بیماریاں پھیلتی ہیں تو میونسپل کارپوریشن کے پاس تو مشینری نہیں ہے لیکن ڈی جی سیمنٹ کے الہاق کے ساتھ اس کی مشترکہ کابشوں کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک یہاں سے اس کوڑا کرکٹ کے ڈمپنگ پوائنٹ کو کتنی جلدی غازی گھار جو کہ شہر سے دور علاقہ ہے شہر سے باہر علاقہ ہے اس میں شفٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پہ بہت شکریہ سفتر اپ ڈی جی سیمنٹ دوسری جانب رحیم یارخان میں ڈی ای ایو سیلیمنٹرے کی خستہ حال امارت ہو گئی محکمہ تعلیم کی مونیٹرنگ کرنے والوں کی خود کی زندگیہ دعاو پر لگئی اس بارے میں بتا رہے ہیں آسیم صدیق جس بلڈنگ کے نیچے محکمہ تعلیم کے وہ اہلکار کام کرتے ہیں جو خود تعلیم کا نظام چلا رہے ہیں مگر اس بلڈنگ کی خستہ حالی ان کی جانوں کو دعاو پر لگا چکی ہے انتہائی خستہ حال بلڈنگ ہے ڈی ایلیمنٹری میل کا یہ آفیس اور اس آفیس کی حالت اس طرح سے ہے کہ کب یہ بلڈنگ گیرے کب یہ بلڈنگ گیرے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اس بلڈنگ کی سنوائی ہو سکے مگر انتہائی خطناک یہ بلڈنگ ہے سریعے یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ جو چھت انتہائی ڈیمو جو چکی ہے کسی وقت بھی یہاں پر گر سکتی ہے اور اس چھت کے نیچے بیٹھ کر محکمہ تعلیم کا نظام چلایا جا رہا ہے محکمہ تعلیم کے ادارے چلایا جا رہے ہیں ڈی ایلیمنٹری میل کا یہ آفیس ہے اور انتہائی خطا حل بلڈنگ ہونے کے باوجود نوٹسز جاری ہونے کے باوجود بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو محکمہ تعلیم کو اور ہائر اتھارٹیس کو مگر اس بلڈنگ کی سنوائی نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل یہاں پر آ کر محکمہ تعلیم کے نظام کو چلا رہے ہیں اور انتہائی خطناک حالت تک اس بلڈنگ کی ہے کب یہ بلڈنگ گر جائے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اپنی زندگیوں کو دعاو لگا کر ان آفیسز میں بیٹھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں اور بلڈنگ کیتنی خستہ آلی ہے کس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا ہائر اتھارٹیس کو نہیں بتایا چار سال سے میں کام کر رہا ہوں ادھر لیکن عرصہ در آسی یہ بلڈنگ گورنمنٹ گال سکول کی بلڈنگ تھی پرانی ڈیسمنٹل بلڈنگ ہے اس کی حالت بہت خستہ ہے اور ملازمین اس کے نیچے بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں وہ بہت پریشان ہیں ایک تو ان کی تنخائیں کم ہیں بچوں کا گزارہ مشکل ہوتا ہے پھر ان کو جان کا خطرہ بھی ہے تو بار بار جان کا بھی خطرہ ہے آپ کیا خوف محسوس کرتے ہیں جب اس سیڈ پر بیٹھتے ہیں آپ کوئی اتھارٹیس کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لی لیا حکام بالا کو سر کئی بار ہم نے بزری اپلیکیشن ہم نے ڈیو صاحب نے التجا کی ہے اور اپنی اپلیکیشن بھی پیش کی ہیں لیکن کوئی پیشرفت ان کی طرف سے نہیں ہو سکی ابھی تک تو بس ایسے گزر رہی ہے خطروں میں زندگی یہ بیلڈنگ کب کی بنی ہوئی ہے یہ سر گورنمنٹ گرلز کالیج تھا بہت پرانا تقریباً یہ اس کا یعنی کہ بیلڈنگ کا ہوسٹل تھا کافی عرصے سے کوئی کچھ نہیں ہوا اس بیلڈنگ کی حالت ایسے ہے کہ کب گرے کہ کب گرے اور یہی حالت یہاں پر کام کرنے والوں کی بھی ہے یہاں پر راتے ہیں روز دفتر کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آج کا دن خیر و آفیت سے گزر جائے بچوں کا پیٹ پالنا ہے مگر اس کے بارے میں سنوائی بھی ہو چکی ہے سروے بھی کیا جا سکا ہے ایک سال پہلے امید بھی اس حوالے سے جاری ہو چکی تھی کہ شاید اب بیلڈنگ بن سکے مگر اس کو بھی سال گزر چکا اور یہ بڑے عرصے سے اسی حالت میں ہے اور اس کی خستہ حالی اتنی ہے کہ لوگ یہاں پر جب آتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ اپنے زندگیوں کو دعاو پر لگا کر رہتے ہیں دوسری جانے بہاولہ کرمی ایڈپٹی کمیسٹر کے نوٹس کے بعد سسلو تفریحی پارک انتظامیہ کو ہوش آ گیا پارک میں عرصہ دراز سے بند فواروں کو فال کر دیا گیا اور بچوں کے لیے پارک میں جھولے بھی لگا دیے گئے اسی پر بات کریں گے قاسم سے قاسم اپڈیٹ کیجئے گا ستو تفریح پارک اس کے حوالے سے ایک اچھا اقدام سامنے آیا ہے ڈپٹی کمیشنر بہاورنگر نے نوٹس لیا ستو تفریح پارک میں عوام کے لیے جو سہولت کیا ادم فروہمی کا تو اس کے بعد جو یہاں پر مختلف اقدامات کیے گئے ہیں اور اس تفریح پارک میں اب عوام ناس کے لیے جو یہاں پر جو آتے ہیں ان کے لیے جو مختلف قسم کے خصوصے بینچ جو وہ لگائے گئے ہیں سایہ دار جو بیٹھنے کے لیے جگہ فرام کی گئی ہے اس کے علاوہ اس تفریح پارک میں جو عرصہ دراز سے جو مختلف فوارے تھے وہ بند تھے نان اپریشنل تھے تو ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر جو یہ فارے جو ان کو چالو کر دیا گیا میرا کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سیتے تو یہ اس وقت تفریح پارک ہے جو عرصہ دراز سے اس کے جو فارے تھے وہ بند تھے لیکن ڈپٹی کمیشنر بہاون اگر کے نوٹس لینے کے بعد مینسپل کمیٹری کو جو خوش آ گیا اور اب تفریح پارک میں یہ فارے جو وہ چالو کر رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر اب مختلف شہری آتے ہیں اس کے علاوہ مختلف بچوں کے لیے اس پارک میں آنے کے لیے مختلف جھولے وہ بھی لگائے گئے تو اس طرح ستھلز تفریح پارک جو ایک ویران تھا بنجر ہونے جا رہا تھا اس کو جو فوری طور پر ڈپٹی کمیشنر بہاون اگر کی تو جو کے بعد جو اس وقت یہ عوام الناس کی جو تفریح کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن رہا ہے اور اس وقت جو ستھلز تفریح پارک میں جو مختلف بینچ لگائے گئے ہیں اور خاص طور پر رات کے وقت جو یہاں پر لائٹنگ جو اس کا بھی احتمام کیا ہے تو اس طرح تفریح پارک میں جو بنیادی سہولیت سے محروم تھا ڈپٹی کمیشنر کے نوٹس لینے کے بعد اس تفریح پارک میں عوام الناس کے لیے جو مختلف سہولیت کی فرہمی کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیرالہ پنجاب نے تمام محکم اور سیکرٹریز کو ممکنہ سلاب کے لیے انتظامات کی حوالے سہکامات جاری کر دیئے پنجاب بھر میں سلابی صورتحاد سے قبل سلاب کے لیے انتظامات کے حوالے سے احکامات جاری کر دیئے اسی پر بات کریں گے محمود زخیر سے محمود بتائیے گاوز ریالہ پنجاب کی جانب سے کیا کہ احکامات جاری کیے گئے جانب سے تمام ناکموں کے سیکرٹریز اور کمیشنر آل ڈیویزنل کمیشنرز جو ہم کو یہ قد حریف کیا گیا ہے کہ جو ممکنہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والے اس میں سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ممکنہ سلابی صورتحال کے پیدا تمام زلہ عزلہ اور مکمل ہونی چاہیے اس کے حوالے سے جو آس طور پر ہیلس کی فیسلیٹیز ہیں مشینری جب ایک پلسٹر جو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے حوالے دوسری جو مشینری ہے ریسکیو دیپارمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لائیسپارڈ دیپارمنٹ جو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لائیسپارڈ جانر ہوتے ہیں ان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موک کرنا پڑتا ہے ساپ کے اور کتے کے کاٹے کی ویکسین کے حوالے سے بھی تو ان تمام جو کو مکمل انتظامات کو مکمل رکھنے کے حوالے سے اور ڈیویزن اور سیکٹریز کو یہ خط لکھا گیا ہے جس پر سمیشنر بہاول پور نیئر اقبال نے بھی ایکشن لیتے ہوئے رہیمی آرخان اور بہاول پور خط لکھ دیا ہے کہ تمام انتظامات کو مکمل کر لیا جائے فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں ہیلتھ کی جو فیسلیٹیز ہیں لائف سٹاک کا محکمہ جو ہے اور دیگر جو محکمہ ان سے تمام کو الٹ کر دیا جائے تاکہ کسی بھی ممکنا ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے اسلامی صورتحال میں ہر طرح کی تیاری مکمل ہو جی ہر طرح کی تیاری مکمل کر لی جائے بہت شکریہ محمود زہیر اب آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں جہاں پر حضرت عبدالرشید حکانی کی اس کی تقریب سے سینئر سیاستدان جاوید حاش میں خطاب کر رہے ہیں شاہوں کے اسلام صاحب تو بادشاہ جو تھے ان کی اہمیت ہم ان کو مسترد نہیں کیا سکتے لیکن ایک دوسرا جو خوشی وقت سے شروع ہو گیا جس کی وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہمارا آخری اس میں تصوف کی دنیا کا تمام کا معاملات حضرت علی علیہ السلام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے چاروں سلسلے سوچ کے پہنچتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں بھی اس میں اندر اس کے اندر کبھی جھگرا نہیں رہا یہ ایک صوفیان نے ایک رستہ اختیار کیا اسلام نے پھیلنا تھا وہ صوفیانی تھے کتابیں لکھی گئیں کیونکہ اس بغدادی سے میں گھننا شروع کروں گا تو ہر جگہ پر یہ لوگ رہے ہیں اب یہی خطہ ہے جس کے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سخی سرول کتنی بڑی وہ پورے سکھوں کے مسلمانوں کے سب سے بڑے مرشد ہوئی تھے وہ پیدا کہاں ہوئے یہاں مغدوم رشید کے اندر لارڈ بستی بڑی نہیں تھی ان کے والد کا زین اللہ عویدین کا بزار یہاں ہے بابا فرید شکرگنگ یہ کوٹے آلہ پہ یہاں سے تین ماہیں بیج کے فاصلے پہ تین نہیں چار پانچ کتنا ہوگا کوٹے والد وہاں پہ بابا فرید شکرگنگ کے والد یہاں پہ پیدا ہوگا تو یہ ایک میں حرش کر رہا تھا حضرت بہت دین زکرہ ملتانی یہاں ہیں شروع حضرت یوسف سے ہوا جو ابھی میرے عزیز محمد شاہر نے تحقیق کی بات کی جو حضرت یوسف رحمت اللہ یہ شاہد شاہد کردیز ان کے باپ کا نام کیا تھا میرے دوست بتائیں گے نہیں ان کے باپ کا نام ابو بکر تھا تو وہ اب یہ ایک چیزیں چلتی رہیں اختلاف ان کے اندر کبھی نہیں ہوا جو بادشاہد شیئے تھے انہوں نے شیئے کو مارا جو سنی تھے انہوں نے سنیوں کو مارا جو وہاں پہ سلفی تھے ہمبلی تھے بادشاہد 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 نہیں ہوتی وہ اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو ان کو مار کے دوسروں کو مار کے اپنے حرستہ اپناتے ہیں اس لیے اسلام کا تعارف جو ہے وہ بادشاہدوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا وہ ان ہمارے ان اولیاء کرام کے ذریعے جنہوں نے دلوں میں گھر کیے لوگوں کو نچری سطح پر را کے ان سے رابطہ رکھا ان سے ذابطہ رکھا ٹھیک بات ہے اب آٹھ سو سال تقریباً ہو چکے ہیں حکالی صاحب کو تو یہ ابھی ہمارے محلنہ صاحب فرمانے تھے کہ قبریں اور بھی ہیں بھائی یہاں تو پورے عزلہ کی قبریں یہاں تھی اور یہ قبریں وہ نہیں ہیں بلکہ بلکہ یہ قبریں اس لیے تھی کہ ہم حضرت محضور مزدر رشید حکالی کے پہلو میں لیٹیں گے تو قیامت میں ہمارا وہاں پہ ہماری بخشش ہو جائے گی اس لیے یہ قبریں تھی یہ تو شہر سائی قبرستان تمام بیرادریاں تمام بڑے بڑے لوگ مڑا لوگ محسلے ہو آگے ٹھیک ہو کوئی بھی ان کی قبریں یہاں ہوتے تھی وہ سمجھ جیسے کہ ہم زندگی میں بھی پناہ ملی اور زندگی کے بعد بھی ہمیں جو پناہ چاہیے روز ہرشت کی وہ ہی نہیں کہ سائی رہے گے تو ہم بچ جائیں گے تو یہ ایسا نظام ہے جب آج میں پہلے نہیں سوچتا تھا آج بیٹھ سوچ رہا تھا ملتان میں حضرت عبد الرشید حکانی کی اس کی تقریب سے سینئر سیاستدان جاوید حاشمی خطاب کر رہے ہیں اب آپ کو روحی بریکنگ دین جنوبی پنجاز سمی سوبے بھر کی انصداد دہشتگردی عدالتوں کی کارکردگی بارے زلاس ختم انصداد دہشتگردی مقدمات کو بروقت نبتانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے جسٹس محمد منظور احمد ملک نے ایٹی سی ججز کو پرانے مقدمات میں ملزمان کو لمبی تاریخیں نہ دینے اور مقدمات روزانہ کی بنیاد پر سمات کرنے کی ہدایت کی کارکردگی ریپورٹ میں فیصلے کی تاخیر کی صورت میں وجوہات بھی بیان کی جائیں گی اس لازم میں ایٹی سی ججز آلہ سران اور سوبے بھر کی آر پیوز نے شرکت کی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سمیسو بھر کی انصداد دہشتگردی عدالتوں کی کارکردگی باہرے اس لاز ختم انصداد دہشتگردی مقدمات کو بروقت نمٹانے کے حوالے سے ہم فیصلے کیے گئے جسٹس محمد منظور احمد ملک نے ایٹی سی ججز کو پرانے مقدمات میں ملزمان کو لمبی تاریخ نادے نے اور مقدمات روزانہ کی بنیاد پر سمات کرنے کی ہدایت کی کارکردگی ریپورٹ میں فیصلے کی تاخیر کی صورت میں وجوہات بھی بیان کی جائیں گی اس لاز میں ایٹی سی ججز آلاف سران اور سوبے بھر کے آر پیوز نے شرکت کی رحیم یار خان میں گرمیوں کی چھٹیوں میں سرکاری سکولوں کی طرح نیجی سکولز بھی بند رہیں گے گورنمنٹ کالونی سیکنڈری سکول میں ڈی ایو سیکنڈری میاں عزیز احمد قریشی نے نیجی سکولز کے سربراہان سے ہونے والی میٹنگ میں ہدایت جاری کر دی اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آمیر پھٹی جب بلکل رحیم یار خان کے گورنمنٹ کالونی سکنڈری سکول میں ڈی ایو سیکنڈری میاں عزیز احمد قریشی کی سربراہی میں پرائیویٹ سکولوں کے جو ہیڈز ہیں جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ جاری ہے اس حوال سے جانتے ہیں میاں عزیز احمد قریشی سے سر آج کی اہم میٹنگ تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بتائے گا کہ کون کون سے ٹاپکس پر بات ہوئی ہے تاکہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی میکمہ ایڈوکیشن ان کے جو ایس اوپیز ہیں ان پر بہتر طریقے سے اپنے کردار ادا کرسے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کی وسازت سے میری آواز جو ہے تمام سکولوں تک پہنچے گی اس وقت ہمارے جو ہیں جو دو تین ٹاسک ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ سکول ہر سکولت میں بند ہو چھوٹیاں ہیں بچوں کو نہ بلا جائے جائے ٹیچرز کو نہ بلا جائے یہ میسیج ہم نے گورنمنٹ کا کنوے کی ہے نمبر دو ہر سکول میں ہم جیسے گورنمنٹ سکولوں میں سکول کونسل ہے ٹیچر پیرنٹ کونسل ہے اس طرح ہر سکول میں ہم وہ کونسل بھی ڈولپ کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے گورنمنٹ کے جو ہدایات ہیں کہ بچوں پر فیس کا بوجھ نہ ڈالا جائے فیس اضافے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور جو کٹھی فیسیں لینا ہے وہ روک دیا گیا ہے اس کو ہم نے سختی سیمپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ ساری کام کر کے ہم ان کو ایک گورنمنٹ کے نیٹ ورک ملانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک ہی قسم کا گورنمنٹ کے ہدایات ہوں یہ جہاں سکول کھلے پڑے ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہم نے کل بھی وزیڈ کیا ان کو جرمانے کر رہے ہیں اور اب جو بھی سکول کھلا ہویا گا ہوگا بچے آتی جاتے پائے جائیں گے یا ٹیچرز موجود ہوں گے اس کو جرمانہ لگے گا سکول کو ہم سیل کریں گے اس کی ریجسٹرشن کینسل کریں گے اس کو جرمانہ کریں گے میٹر جاری ہے جس میں تعلیم دارہ کے سربراہ کوئی ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ سکول اب باندھ رہیں گے اور اگر کوئی بسکول اوپن رہا تو اس ادارے کے سربراہ کے خلاف جو محکمانہ کاروائی وہ عمل ملائے گا خبر یہ ہے کہ چشتیاں کی نہر مراد میں چک نمبر 166 مراد کے قریب ساٹھ فٹ چوڑا شکاف پڑھنے کا معاملہ نو گھنٹے بعد بھی محکمانہ کاملہ اور مشینری نہ پہنچے اور مکینوں نے احسجا شروع کر دیا علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی کی بہاو کو کم کرنے کے لیے پانی کا رخ تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دی مکینوں کی جانب سے محکمانہ کاملہ کے خلاف شدید نارے باسی کی جا رہی ہے شرطیاں کی نہر مراد میں چک نمبر 166 مراد کے قریب ساٹھ فٹ چوڑا شگاف پڑھنے کا معاملہ اور نو گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی محکمانہ کاملہ اور مشینری نہ پہنچے اور اس پر مکینوں نے احتجاج شروع کر دیا علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی کی بہاو کو کم کرنے کے لیے پانی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا اچھی پہلوان کے قتل اور اس کے بھائی کی گرفتاری کے خلاف پہلوان اسوسییشن معصوم شاہ روٹ پر سراپ احتجاج ہیں مقتول اچھی پہلوان کے قاتلوں کی گرفتاری اور اس کے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اسے پر بات کریں گے زبیرہ وان سے زبیرہ وان عبدیش کیجئے کا یہ پہلوان اسوسییشن ہے جو یہاں معصوم شاہ روٹ کے اوپر اچھی پہلوان کی قتل اور اس کے بھائی کی گرفتاری کے خلاف سراپہ اتجاج ہے ان کی جانب سے یہاں پر پولیس کی خلابی نارے بازی کی جاری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ہمارے پہلوان کو ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے دوسرا اس کے معصوم بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلا وجہ جس کا کوئی جواز نہیں بنتا اس وقت ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اچھی پہلوان کا بھائی گرفتار کیا گیا اسے فوری طور پر چھوڑ دیا جائے مزید ان کے کیا مطالبات ہیں میرے ساتھ یہاں پر پہلوان اسوٹییشن کے کچ محمران موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کیا مطالبات ہیں اور آپ اتجاج کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے ہوئے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ملتان کا ایک نامور بہت بڑا نام بلکہ ملتان کا نہیں ہے پاکستان کی ایک شان تھی جس کو بے گناہی میں ان لوگوں نے قتل کر دیا اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی دوسرے قتل ملوث کیا جا رہا ہے ہماری پرزور اتجاج ہے آج ساری پہلوان اسوٹیشن ہماری کٹھی ہوئی ہے صرف احتجاج پورا ہمیں اتجاج کیلئے ہمیں کٹھے ہوئے ہیں آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہی کہوں گا کہ یہ پلوانوں کا سیاسی قتل ہے ایک بھائی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا دوسرے پر الزام لگا دیا گیا اور ان کے بھانجو کو انوالو کر دیا گیا یہ پوری خاندان کا ان کا پلوانی کی نسل ختم کرنے کا ان کا پلان ہے اور میں یہ کہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ وہ اس حلقے سے دو دفعہ لیکٹ ہوئے ہیں یہ ظلم ہوا ہے یہ سیاسی انوالمنٹ ہو رہی ہے یہ آمدوگر آپ کا ایم این اے اور یہ دوسرے سب لوگ سیاسی لوگ یہ ان کو پناہ دے رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق اور سچ کا آپ ساتھ دیں شاہ محمود قریشی صاحب نیکس ٹیم آپ کو ایم این اے نہیں بننے دیں گے اس حلقے سے جو قاتل ہیں انہیں سیاسی پشت بنائی حاصل ہے پولیس جو اصل قاتل ہیں انہیں گرفتار کرے اور جو بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے جی بہاولپور میں تھانا صدری اسمان کی حدود میں سولہ سالہ ہندو لڑکی شمائلہ کے اغوا کے معاملے پر ہندو برادری کی خواتین اور مرد کا ڈسٹرک کوٹ میں احتجاج شمائلہ کے اغوا کاروں کی گرفتارے کے لیے لوہہکین نے ڈسٹرک پولیس آفیسر سے انصاف کی اپیل کی مظاہرین نے کہا کہ وصیر علا پنجاب ہمارے معاملے کا نوٹس لیں اسی پر بات کریں یہ محمود زخیر سے محمود بتائیے گا سارا معاملہ کیا ہے عجیب بالکل اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے ڈسٹرک کوٹ کے آہاتہ میں جہاں پر ہندو لڑکی شمائلہ جو کے سولہ سالہ ہے اس کے اغوا کے حوالے سے اس کے ملزمان کی گرفتاری پر تحفظات ہے اس کے والدین میں تانہ صدر یزمان بہاولپور کا کیس ہے ہندو لڑکی ہے ان کا کہنا ہے کہ تین ماہ ہو گئے ہیں ہماری بچی کو اغوا کی ہوئے ہیں لیکن ملزمان گرفتار نہیں کیا جاتے ہیں کیا معاملہ ہے بتائیے بچی کو ساتھ تین ماہ ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے زبردستی کوئی دے نہیں رہے نا پولس ساتھ کر رہی ہے ایک ملزمان پکڑیا ہے انہوں نے مہینہ ہو گیا بیٹھا ہے ہمیں تے دوسرے دیڑے نے زمان تاں دیکھ گیا انہوں کوئی انہوں نے پھاڑ نہیں رہے تے نائی پولس جڑی ساتھ کر دیئے بہت زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ بتائیے کہ تیکنیکل لینگوج میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیسز ہاں بتائیں یہ شمائلہ دیوی جو ایک نابالک بچی ہے اور اس کی جو ڈیٹ اپ برت ہے جو بے فارم ہے اس کے مطابق یہ انتیس پانچ دوہزار تین ہے اور تقریباً اس کی ایٹ جو ہے یہ سولہ سال اور کچھ دن اغوا کر لیا گیا اس کے بعد کیا مانتے ہیں اس کو اغوا کرنے کے بعد جو ہے پولیستانہ جو صدر جزمان ہے وہ بالکل ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے اور ابھی تک ملزمان جو وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ڈی پیو جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ نوٹس لے اس کے اوپر اور ان ملزمان کو گرفتار کر کے جو شمائلہ دیوی ہے اس کو واپس جو اس کے والدن کو دلوائے جائے بلکل صحیح ہے ابھی آپ بتا رہے ہیں جو جعوید رضا رحمد ہے ان کے کونسل ہے وہ بتا رہے ہیں قریب محمود صحیح رابٹیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بہاول پر دکٹر وسیم اکتر کی رہاش کا آمد جماعت اسلامی کے وفد نے دکٹر وسیم اکتر کی وفات پر تحسیت کی سراج الحق نے دکٹر وسیم اکتر کے بھائی اور بیٹے سے اظہار افسوس کیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بہاول پر میں دکٹر وسیم اکتر کی رہاش کا آمد جماعت اسلامی کے وفد نے دکٹر وسیم اکتر کی وفات پر تحسیت کیا اور سراج الحق نے ڈاکٹر وسیم اکتر کے بھائیوں اور بیٹے سے افسوس کا اظہار بھی کیا رحیم یار خان کے انسرویس ایکریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں فیلڈ اسسٹن اور ایکریکلچر انسپیکٹر کی کپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے تین روزہ تربیتی ورکشاپ جاری ہے اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر بھٹی رحیم یار خان کے انسرویس ایکریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جنوبی پنجاب بھر سے فیلڈ اسسٹن اور ایکریکلچر انسپیکٹر کی کپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے تین روزہ تربیتی ورکشاپ جاری ہے آج اس کا آخری روز ہے آخری روز سینئر انسٹریکٹر جمیل الرحمان اس کے علاوہ انسٹریکٹر سلیم مشرف سمیت دیگر جو انسٹریکٹر ہیں ان کی جانب سے فیلڈ اسسٹن اور ایکریکلچر جو انسپیکٹر ہیں ان کو ٹریننگ اور لیکچر دینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے سینئر انسٹریکٹر جمیل الرحمان موجود ہیں ان سے جانتی ہیں سر آج اس کا آخری روز ہے تین روزہ جو تربیتی ورکشاپ میں تھے کون کون سے ٹاپکس پہ آپ نے ان لوگوں کو لیکچر دیا ہے تاکہ فیلڈ میں جائیں اور کسانوں میں بہتر طریقے سے آگاہی دے سکتے یہ تین روزہ جو ہمارے تربیتی ورکشاپ ہے یہ تیرہ ازلہ جو جنبی پنجاب کے ہیں ان کے جو فیل اسسٹنٹس ہیں اور ایکریکلچر انسپیکٹرز ہیں ان کے لئے رکھی گئی ہے چونکہ اب جو موسم ہے وہ کپاس کا موسم ہے تو اب یہ شروع میں پنک بال ورم یعنی گلابی سنڈی کا اٹیک آرہا ہے خاص طور پر اس حوالے سے ہم نے ان کو لیکچر دیا ہے تاکہ زمیداروں کو اس حوالے سے یہ آگاہی دے سکے بہت سکری آمیر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سب تک کے لئے اتنا ہے